اسلام علیکم میں ہوں مختیار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مختیار اوفیشل تو سر جی ایک کہانی ہے ایک لڑکی کی جو کہ ایک امتحان میں پاس ہونا چاہتی تھی اس کا ایک سپنا تھا کہ میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں اور اس نے وہ امتحان دیا وہ ایکزیم دیا لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس کے اندر وہ فیل ہو گئی اس فیلیر کو لے کے اپنے دل کے اندر لے گئی اور اس کے لیے سارا دن پریشان ہوتی تھی نہ وہ گھر میں کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی اور ایک ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور بیمار ہو گئی اس کے باپ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اس نے کہا کیوں پریشان ہوتی ہے کہا میں فیل ہو گئی ہونا کوئی بات نہیں اگر فیل ہو گئی تو لیکن یہ جو بات اس کے اندر سے کھائی جاری تو اس کو کمزور کر دیا کہ میں فیل کیوں ہوئی مجھے یہ چیز حاصل کیوں نہیں ہوئی میں وہاں پر پاس کیوں نہیں ہوئی اس کا باپ یہ بات سمجھ گیا کہ یہ اندر سے پوری ٹوٹ چکی ہے اس کے باپ کے اندر اس کے باپ کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ میں اس کو کسی طرح سمجھا ہوں تو وہ اس نے ایک سیڈ اپ پہلے سے بنا لیا تھا اور اس نے اپنے بیٹی کو لے کے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کچن میں آؤ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں تو اس کا باپ اپنے بیٹی کو کچن میں لے گیا اور اس کو دکھایا اس نے پہلے سے وہاں پر تین چھولوں کے اوپر تین الگ الگ یعنی کہ دیکھچیوں کے اندر چیزیں رکھی گئی تھی ایک میں آلو بل رہے تھے اس نے آلو کو ڈالا کبالنے کے لئے دوسری دیکھچی کے اندر اس نے انڈے کو ڈالا اور تیسری دیکھچی کے اندر وہ اس نے کوفی کو ڈالا کوفی کے ذرات کو ڈالا اس نے کہا دیکھو ان کو اسے دیکھنے لگی وہ اوپل رہے تھے تینوں ایک ہی مطلب ساتھ اس نے جلا کے ان کو اوپالا اور ایک ہی ٹائم کے اندر تینوں کو رکھا اور اوپلنے کے لئے چھوڑ دیا وہ اوپلتے رہے اوپلتے رہے سوئے پاپا آپ یہ کیا کر رہے ہو اس کو گسا ہے اس بات پر کہا کہ پانچ منٹ صبر کرو یا پانچ منٹ گجرے تو اس بیٹی کے باپ نے ان تینوں چھولوں کو بند کیا اور آلو والے بھیغونے میں سے اور آلو والے اپنا دیکھچی میں سے آلو نکالے ایک پلیٹ میں رکھیں اور دوسری دیکھچی میں سے اس نے اڈے نکالے ایک پلیٹ میں رکھیں اور جو کوفری تیار ہوگا تھے وہ کم رہے ڈال لیا اس نے کہا دیکھ رہی ہو اس نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تمہاری زندگی کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے تو تم آلو کی جیسا نہ بنو انڈے کا جیسا نہ بنو کوفی کی جیسے بنو اس نے کہا کیا مطلب اس نے کہا کہ آلو کو ہاتھ لگاؤ جب اس نے آلو کو ہاتھ لگایا تو اندر سے پلپلہ ہو چکا تھا کمزور ہو چکا تھا بلکل خستا ہو چکا تھا اور جب اس نے انڈے کو ہاتھ لگایا تو انڈے سے اندر سے تھوڑا پضبوط تھا اسی طرح جو کوفی تھی وہ پورے اپنا کلر جو ہے وہ چین کر چکے تھی اس باپ نے اپنے بیٹیوں کہا کہ آلو جو ہے اس سچویشن میں جانے سے پہلے ایک تھوز کسام کا تھا لیکن جب اس کو ہیٹ لگی تو اندر سے کھوکلا ہو گیا کمزور ہو گیا تو جب بھی تمہیں پریشانی سامنے آئے تو اس انڈے کے اپنا آلو بطرہ نہ بھرو کہ اندر سے ٹوڑ جاؤ انڈا جو تھا وہ اس سچویشن میں جانے سے پہلے اندر سے کمزور تھا لیکن جب یہ اس پانی کے اندر گیا ابلتے ہیں پانی کے اندر گیا اس نے اپنے اندر کو مضبوط کر لیا تھوز کر لیا اسی طرح جب کوفی کی باری آئی کوفی جب اس پانی کے اندر گئی اس سچویشن کے اندر گئی تو اس نے پانی کو ہی چین کر لیا تو یہ تمہارے اوپر ہے جب تمہارے پاس کوئی غم آئے کوئی تکلیف آئے کوئی تاسک آئے آلو کی جیسے بن جاؤ اینڈے کی جیسے بن جاؤ یا کوفی کی جیسے بن جاؤ آلو کی جیسے بنے کو تو ٹوڑ جاؤ گے اور انڈے کی جیسے بنے کو تو اندر سے مضبوط رہو گے لیکن کوفی کی جیسے بنو کوفی کے اوپر یعنی جب کوئی حلات آتے ہیں تو اس حالات کو ہی چینز کر دو اپنے زندگی چینز کر دو کسی حالات کو اپنے اوپر آنے نہ دو فوق کے حاصل کرنے نہ دو